اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں سپرنگ سمیسٹر کے ریزلٹ کے بارے میں بات کریں گے وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے علامہ قبال اوپن انیورسٹی میں اپنے سپرنگ اڈمیشن جون سے وہ بیجو ہوئے ہیں اور پیپر دے لئے ہیں اور ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹس ان کا جو ریزلٹ ہے وہ جولائے کے مہینے میں ڈیکلیئر ہو جاتا ہوتا ہے وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے سپرنگ اڈمیشن علامہ قبال اوپن انیورسٹی سے بیجے تھے کتابیں آگئیں یا سائیمنٹ لکھے جمع کروا دیں پیپر بھی دے دیئے اور ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں پندرہ جولائے ڈیڈلائن ہوتی ہے پندرہ جولائے تک سوری ان کا جو ریزلٹ ہے وہ ڈیکلیئر ہو جاتا ہے وہ پانچ سات دن کا مطلب کیس میں کوئی چینج آ سکتا ہے وہ بھی خدا نہ خواستہ کوئی ملکی حالات خراب ہو جاتے ہیں یا یونیورسٹی کے اپنے کوئی مسائل ہوتے ہیں کوئی ٹیکنیکل ایشو آ جاتا ہے اس وجہ سے ادروائیس جولائے کے اندر پندرہ جولائے تک ریزلٹ جونس ہے وہ سپرنگ سمیسٹر کا جونس ہے وہ ڈیکلیئر ہو جاتا ہوتا ہے کیونکہ اوپن انیورسٹی سال میں دو بار اڈمیشن اوپن کرتی ہے جس میں سپرنگ اور فال کیونکہ ان کا میٹرکس لے کے اور درست نظامی کا آ جاتا ہے بی ایس ڈگری پروگرام چار سال ہے کچھ ڈپلومے ہیں ایم فیل ہے ایم ایس ہے اور پی ایس ایس بہت زیادہ ڈگریز پروگرام جونس ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایشو کی وجہ سے دو چار دن کا آٹھ دس دن کا مطلب کہ اس میں کوئی ردو بدلا سکتا ہے ادروائز جو سپرنگ اڈمیشن ہے وہ پندرہ جولائے کو ان کے ڈیکلیئر ہو جاتے ہوتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جس میں ہم نے سپرنگ اڈمیشن کے ڈیکلیئر ہونے کی ڈیٹ اس کے بارے میں بات کی یہ ویڈیو آپ سٹڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا آمان اللہ